بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین کافی عرصے سے پاکستان میں لاہور کے مدرسے عربت الوسخہ کے مدرس تمام عالم تشیعوں میں اختلاف کا اور گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں کبھی وہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں اور تو کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ریلیٹر جو حسنیاں ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں کبھی اسمت معصومین پر انکار کے لیے حضرت آدم کی اسمت کا انکار کر کے چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا رییکشن ہوتا ہے اور اگر رییکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے گرین سگنل ہے اور تدریجن آگے بڑھا جائے ایک روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ جس میں بعض علماء کو اور ذاکرین کو یا خطبہ کو یزید کی فوج سے بتر کہا گیا ہے تو اب ہم بتاتے چلیں کہ علماء نیک بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں علماء سو بلا شک مضمت کے قابل ہیں اب وہ علماء سو رشوت خور بھی ہو سکتے ہیں جیسے رشوت خور قاضی وہ قرآن کے معنی میں تحریف کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں وہ شراب خور بھی ہو سکتے ہیں وہ ظالم بھی ہو سکتے ہیں اور ظالم کے مددگار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اپنے مطلب کے لیے جھوٹی آیات بھی بیان کر سکتے ہیں جھوٹی روایات بھی بیان کر سکتے ہیں تو اس میں تو شک نہیں کہ علماء سو قابل مضمت ہیں کوئی شک نہیں کوئی دوسرا کلام نہیں لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ امام حسن اسکری علیہ السلام نے یزید کی فوج سے بتر جن علماء کو کہا ہے وہ کون ہیں آیا وہ رشوت لینے والے قاضی علماء ہیں یا مثال کے طور پر گناہ کرنے والے یا شراب پینے والے یا دین کا مزاخ بنانے والے کون سے علماء ہیں کہ جن کے لیے امام حسن اسکری علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے پھر ہم توجہ دلائیں کہ علماء سو ظاہرے کے سب برے ہیں لیکن امام نیک ان کو کہا ہے اصل موضوع یہ ہے ہمارے عموما یا روایات کو یہ حضرات پڑھتے رہی ہیں یا یہ کہ یہ اپنے مطلب کا جملہ لیتے ہیں اور اس کو پھر مسیوس کرتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ جب انہیں دفاع کرنا ہوتا ہے دشمنان اہل بیعت کا تو نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر دو سو چار اور صبحی تفیلی کی ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر دو سو چھے میں مولا امیر المومین کا جملہ ہے کہ جس کو مسیوس کیا جاتا ہے اور اہل بیعت کے دشمنوں کو شلٹر دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ جملہ کیا ہے تو آپ کے سامنے نحج البلاغہ ہے ترجمہ و حواشی از علامہ مفتی جعفر میراج کمپنی لاہور کا ہے اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو اور خطبہ نمبر ہے دو سو چار اور یہاں پر امام فرماتے ہیں انی اکرہو لکم ان تکونو سبابین ولیکنکم اب اس کا ترجمہ کیا ہے میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالی دینے لگو یہ بالی بات نقل کی جاتی ہے اب یہ جملہ عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارے ذاکرین اور علماء کے لیے کہ جب وہ کوئی علمی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دشمنان اہل بیت کے خلاف تو بات یہ ہے کہ علمی گفتگو کر کے ان لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹانا گالی دینا نہیں ہے کوئی گالی دے تو پھر یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے علمی گفتگو والوں کے لیے نہیں کیا جا سکتا اگلا جو جملہ ہے جس کو چھپایا جاتا ہے جہالت کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا دشمنان اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کہ وہی منافقت ہے وَلَكِنَّكُمْ لَوْوَسَبْتُمْ اَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَا أَسْفَبَ فِي الْقَوْلْ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ تو ان کے ترجمے کو بھی بیان کر دیتے ہیں میں تمہارے لئے اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالیاں دینے والے ہو جاؤ بہترین بات یہ ہے کہ تم ان کے آمال اور حالات کا تذکرہ کرو تاکہ بات بھی صحیح رہے اور حجد بھی تمام ہو جائے یعنی یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ گالی نہ دو وہ بلا شک گالی نہیں دینی چاہیے لیکن ان دشمنان اہل بیت کے حالات کو بیان کرو اب ہمارے یہ لوگ جہالت کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے ایک جملہ کہہ کر در حقیقت مومنوں کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ گمراہی کیا ہے کہ روک دیتے ہیں انہیں مسائب اہل بیت بیان کرنے سے اور اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹھانے سے جبکہ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ کرو انشاءاللہ بعض اور روایات ہیں اس موضوع میں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ ان موضوعات تو کیوں ڈسکس کرتے ہیں تو بتا جائے لیں کہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے آئمہ اہل البیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقاعدہ حکم ہے کہ ان چیزوں کو بیان کرو لیکن ہاں علمی طریقے سے اب آپ کے سامنے کتاب ہے الاحتجاج شیخ تبریسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی اور موضوع ہے احتجاجات امام حسن عسکری علیہ السلام اور حدیث نمبر ہے 337 اور صفحہ نمبر ہے 508 اور پھر یہ ابتدا ہے اور 512 میں یہ موضوع ہے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جو بھی علماء سو ہیں وہ قابل مضمت ہیں لیکن اصل ہماری گفتگو یہ ہے کہ یزید سے بتر علماء سو کون ہیں یہ کن کے بارے میں کہا گیا ہے جس طرح سے ہر گناہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے اسی طرح سے ہر عالم سو کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یزید کی فوج سے بتر ہے ممکنے کے بعد ان میں سے کافر بھی ہو جائیں علماء اپنے کسی کام کی وجہ سے لیکن ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ امام ان نے کن کے لیے فرمایا تو یہاں پر امام فرماتے ہیں انہی گمراہ علماء میں سے کچھ شدید ناصبی ہیں جو کھلم کھلا ہماری برائی نہیں کر سکتے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ یزید کی فوج سے بتر علماء ہیں یہ ہیں ناصبی علماء اور یہ وہ ہیں کہ جو اصل میں ناصبی تھے اور پھر کچھ علم دین پڑا یہ آئے گا اس روایت میں اور پھر کچھ آئمہ کی تعلیمات کو اپنے فائدے کے لیے ملا جھولا کر شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں تو پہلی رات یہ واضح ہو جائے کہ یہ ناصبی ہیں اور ناصبی کون ہوتا ہے وہ جو آئمہ علیہ السلام سے جنگ کرے یا انہیں گالیاں دے یا ان پر لانت بھیجے یا ان کی برائی کرے اور یا ان کے دشمنوں کی تعریف کرے شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دشمنوں کی صفائی پیش کرے اسی طریقے سے جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو گھٹائے جانبوچ کر ان کے مقام کو گھٹائے اور ہر وہ چیز کے جو اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کے لیے یا ان کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے دشمنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ تمام لوگ کسی نہ کسی حد تک ناصبی ہیں کسی نہ کسی جہد سے تو پہلی بات واضح ہو گئی کہ اس روایت میں امام علیہ السلام جن کے لیے فرما رہے ہیں وہ ہیں ناصبی اب دوبارہ توجہ دیں کہ ان کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شِعَاتِينَهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہ منافقین کون ہیں وہ ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب اپنے شیعاتین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان ایمان والوں کے ساتھ مزاخ کر رہے ہیں تو یہ جو ناصبی ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ شیعوں میں آتے ہیں تو شیعہ بنتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم یہ بتا دیں کہ یہ روایت مخصوص ناصبیوں کے لیے ہے اگر کوئی غلو کرتا ہے تو وہ قتل قابل مضمت ہے لیکن اس روایت میں نہیں ہے وہ یعنی کسی غالی کو اگر وہ غلو کرے بے شک وہ دین سے خارج ہو جائے گا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسن عسکری نے تمہارے لئے کہا ہے یزید کی فوج سے بتر ہو یزید کی فوج سے بتر جن کو کہا ہے وہ ہیں ناسبی تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے ذاکرکی کے جو غلط بات کرتا ہے اس کا دفع کر رہے ہیں وہ گمراہ ہے لیکن اس روایت میں نہیں ہے اس روایت کا مزداخ وہ ہیں جو دشمنان اہل بیت کا دفع کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام یا منصب وہ گھٹانا چاہتے ہیں اور انہی گھٹانے میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اور سنیوں کے نزدیک امامت اور خلافت ایک ہے بلکل ایسا نہیں ہے ان کے خالصتاں اہل سنت میں ایک یہ سیاسی مسئلہ ہے ہمارے ہاں الہی مسئلہ ہے ان کے فاسق و فاجر اور ظالم امام بن سکتے ہیں ہمارے ہاں معصوم ہے تو یہاں پر اہل بیت کو گھٹایا جا رہا ہے یہ بتا کے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں بلکل جبکہ ہمارے ہاں امامت ایک ڈیوائن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے منصب دنیا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اسمت کا انکار یہ بھی اسی ناصبیت میں آتا ہے کہ تدریجا لوگوں کو عادی بنایا جائے کہ حضرت آدم کی اسمت کے انکار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو اسمت کا اور پھر بعد میں دیگر ہستیوں کا تو یہ جو بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں اتنی سختی سے پیش آتے ہیں اس لہور کے مدرسے کے مدرس کے ساتھ تو وجہ یہ ہے کہ یہ گمرائی پھیلا رہیں اور اگر نہیں کہا گیا تو تمام علماء اس کا جواب دے ہوں گے باقی علماء بھی ذہن میں رکھیں کہ خاموشی جائز نہیں ہے علمی گفتگو کریں اور کہیں غلط بات ہو تو اس کو ٹوکیں نہ ڈریں کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کتنی گالیاں دیتے ہیں اب یہاں پر توجہ دیں اور عرائد کو پڑھتے ہیں کہ جو ناسبی ہیں لیکن شدید ناسبی ہیں پرابلم ان کا کیا ہے ہماری وہ کھلن کھلا جو ہے وہ برائی نہیں کر سکتے تو جہاں جہاں ناسبی آئے گا اسے ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ اصل روایت ہی ناسبیوں کے بارے میں ہے کہ جو ہمارے درمیان ہوں انہی گمرہ علماء میں سے کچھ شدید ناسبی ہیں جو کھلن کھلا ہماری برائی نہیں کر سکتے وہ ہمارے بعض صحیح علوم یعنی احادیث سیکھتے ہیں اور ان علوم کے ذریعے ہمارے شیعوں سے مخاطب ہوتے ہیں وہ ناسبیوں اور یہاں پر آپ دیکھیں نسابنا یعنی جو شدید ہمارے خلاف بغضرخنے والے ہیں وہ ناسبیوں کے سامنے ہمارے مقام و مرتبے کو کم کر کے پیش کرتے ہیں پھر ہماری تعلیمات میں برح چڑھ کر جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں ہم ان جھوٹی باتوں سے بری ہیں ہمارے شیعوں میں سے سادہ لوح ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا علم بیان کر رہے ہیں اب ظاہر کوئی امامہ پہنے کہتے ہوگی یہ ہی سمجھیں گے وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور ان لوگوں سے ہمارے کم علم شیعوں کو پہنچنے والا ضرر اب جو اصل بحث ہے وہ یہ ہے اور ان لوگوں سے ہمارے کم علم شیعوں کو پہنچنے والا ضرر لشکر یزید سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو پہنچنے والے ضرر سے زیادہ ہے بجا کیا بیان ہوئی نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا جبکہ یہ علماء سو اصل میں ناسبی ہیں لیکن اپنے آپ کو ہمارا محب اور ہمارے دشمنوں کا دشمن ظاہر کرتے ہیں ہمارے سادہ شیعوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں اور حق تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان عوام میں سے جس کے دل میں اپنے دین کی حفاظت کا جذبہ اور امام زمان کی تعظیم کو پاتا ہے یہاں امام سے مراد ہے ہر زمانے کا امام کی تعظیم کو پاتا ہے اسے ان فریبی اور دھوکے باز کافروں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا تو یہاں پر روایت میں ہے کہ اللہ جس مومن کے بارے میں جو ان سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور وہ سمجھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے کہ یہ ہے مخلص تو پھر ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑتا کسی کے ذریعے سے ان کی ہدایت کراتا ہے اب ان ناسبیوں کو اس روایت میں حتیٰ کافر کہا جا رہا ہے اور کافر سے مراد ہے یعنی کفر باطنی اور اسلام ظاہری یعنی یہ ناسبی ہیں اور ساتھ میں منافق ہیں یعنی قطن قفض مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں مارا جائے یا کچھ اور حاول متلبس الکافر یعنی ان لوگوں کو جو بھی سے بدل کے ہمارے درمیان داخل ہوئے ہیں یہ کافر ہیں بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے ایک مومن کو بھیجتا ہے یعنی ان افراد میں سے جو ان سے دھوکہ کہا چکے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے ایک مومن کو بھیجتا ہے جو اسے صحیح راہ کی طرف دعوت دے اور اسے اس کی بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرماتا ہے اور اللہ اس مومن کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر عطا فرماتا ہے یعنی جو لوگ ان سے گمرا ہو چکے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی ہدایت فرماتا ہے اور انہیں دنیا آخرت کی خیر عطا فرماتا ہے ان گمرا کرنے والے علماء کو اللہ دنیا کی لانت اور آخرت کا عذاب عطا کرتا ہے اب آپ کے سامنے ہے اسی کا پیج نمبر پانچ سو تہرہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ثم نقالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرار علماء امتنا المظلین عنا القاتعون للطرق الینا ہماری امت کے شریر ترین علماء وہ ہیں جو لوگوں کو ہم سے گمراہ کریں اور وہ ہماری جانب آنے والی راہوں کے رہزن ہیں یعنی راستوں کے ڈاکوں ہیں یہ ہمارے نام اور ہمارے القاب ہمارے دشمنوں کو دیتے ہیں اور ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ یہاں پر عرفی طور پر کہا جائے گا کہ آئمہ کے نام اور القاب اور فضیلتیں انہیں دیتے ہیں اور پھر ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جس طرح سے لہور میں پچھلے سال محرم میں دشمنان حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پڑے گئے جبکہ وہ لانت کے مستحق ہیں یہ ہم پر لانت بھیجتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی کرامت سے لبریز ہیں یعنی ان کے دل کی کیفیت کیا ہے کہ یہ اہل بیت پر لانتیں بھیجتے ہیں جبکہ ہم اللہ سبحانہ وآلہ کی کرامت سے لبریز ہیں اور ہم پر اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اور ہم ان علماء سو کے درود سے بے نیاز ہیں کسی نے مولا امیر المومین علیہ السلام سے کہا یہ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا کی خلق میں آئمہ حدا جو کہ ہدایت کا چراغ ہیں کہ بعد کون لوگ سب سے بہتر ہیں آپ نے فرمایا علماء جبکہ وہ سالح ہوں اب یہاں پر سالح سے کیا مراد ہے تو روایت میں واضح ہو جائے گا کہ جو ان کی زد نہ ہو وہ زد کیا ہیں تو واضح پتہ چل جائے گا کہا گیا کہ ابلیس فرعون نمرود اور ان کے ناموں اور القاب چرانے والوں اور آپ کے مال اور جائدات پر قبضہ کرنے والوں اور آپ کے ممالک میں حکمرانی کرنے والوں کے بعد سب سے زیادہ شریر کون ہے اب مولا امیر المومین سے سوال ہو رہا ہے کہ ابلیس فرعون نمرود اور اس زمانے میں بھی ظاہر مومین کو پتا تھا اور آپ کے ناموں اور القاب کو چرانے والوں اب ظاہر کے بات بہت واضح ہے کہ مولا امیر المومین کے جو القاب ہیں بڑے بڑے صدیقے اکبر فاروق اعظم اور بہت سالے القاب جو چرانے والوں تو سوال کرنے والے کہتے ہیں آپ کے ناموں کو چرانے والوں اور آپ کے مال اور جائدات پر قبضہ کرنے والوں کہ پچھلے سال محرم میں اس مدرسے میں خلیفہ ابل نے جو مال غصب کیا اسے مسادرے کے نام سے جسٹیفائی کیا گیا کہ جس میں فدق بھی آ گیا کرنے والوں اور آپ کے ممالک میں حکمرانی کرنے والوں کے بعد سب سے زیادہ شریر کون ہیں آپ نے فرمایا علماء جب وہ فاسد ہو جائیں لیکن فساد کونسا وہ باطل کا پرچار کرتے ہیں اور قطمان حق کرتے ہیں یعنی حق کو چھپاتے ہیں تو اس روایت میں بیان ہوا کہ آئمہ پر ظلم کرنے والوں کے جرائم کو چھپانا نہیں چاہیے قطمان حق ہے علمی طریقے سے بیان کرنا چاہیے یہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر اللہ اور لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں سوائے ان کے جو توبہ کریں کہ امام نے فرمایا اولائے کا یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہعنون کہ لانت ہو ان پر اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا اگر انہیں سے کوئی توبہ کر جائے تو پھر یہ ممکن ہے کہ فلاح پا جائیں لیکن جو گمرائیاں پھیلائیں ہیں ان کا جواب دینا ہوگا اب یہ جو گمرائیاں ہیں اور یہ جو نظریات آرہیں ان کی وجہ کیا ہے تو ایک اور روایت کہ جو مستدرک ال وسائل میں جل نمبر گیارہ میں نقل ہوئی اور یہ روایت بھی امام حسن عسکری علیہ السلام ہی سے نقل ہوئی اور ممکن ہے کہ جب یہ فتنیں چل رہے تھے اور امام آنے والے زمانے کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے تو یہ سب ساتھ ہی بیان ہوئی ہوں لیکن اس میں ایک حصہ یہاں بیان ہوا کچھ حصہ وہاں بیان ہوئے امام یہاں پر فرماتے ہیں یا ابا حاشم سیاتی زمانن علن ناس وجوہہم ظاہقتن مستبشرتن اے ابو حاشم لوگوں پر جلد ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ان کے چہرے حشاش بشاش اور دل سیاہ ہوں گے ان کے لئے سنت بدعت اور بدعت سنت ہوگی مومن ان کی نظر میں حقیر اور فاسق معزز ہوگا ان کے حکمران ظالم اور جاہل ہوں گے اور علماء ظالموں کے دروازے پر ہوں گے مالدار غریبوں کو لوٹیں گے اور پس لوگوں کو شرفہ پر فوقیت دی جائے گی جاہلوں کو حالات کی خبریں رکھنے والا سمجھا جائے گا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہمارے ممبر پر ایسا محل بنا دیا گیا ہے کہ دس میں بیس میں درجے کے جاہل قسم کے صحافیوں صحافیوں کے موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی کرنٹ افیر ڈسکس ہو رہے ہیں جیسے کرونا کے بارے میں جہالت کی باتیں ہو رہی تھی یا جیسے اہل سنت میں بولیوں کے ویکسین کے بارے میں وہی لوگل اس وقت کچھ لوگوں نے ہمارے کا کر دیا ہے جاہلوں کو حالات کی خبریں رکھنے والا سمجھا جائے گا اور چارہ گر فقیر ہو جائیں گے یعنی جو سمجھدار ہیں وہ فقیر ہو جائیں گے لوگ اخلاص اور نفاق میں اور بھیڑ اور بھیڑیاں میں فرق نہیں کر سکیں گے ان کے علماء زمین پر اللہ کی بترین مخلوق ہوں گے اب یاد رکھیں کہ اس کو بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ تمام علماء نہیں ان کے علماء ان لوگوں کے جو علماء ہیں وہ بترین مخلوق ہوں گے اچھا وہ کیوں ہوں گے وہ امام نے بیان کیا تو پہلے ہم نیلے سے ہائلائٹ جو کیا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں علماء ہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض یہ جو ان کے علماء ہیں وہ شریر تخریت ترین مخلوق ہوں گے زمین پر اب یہ کیوں ہوں گے یہ جو ہمارے ابھی اس وقت یہ فتنہ ہو رہا ہے اللہور میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بعد میں بھی آیات اللہ بہجات اور جو ہمارے بزرگواناں فرمائی اس کو ہم بیان کریں گے اس رواعد میں جو بیان ہوا پہلے ہم وہ بیان کریں جب انسان عقائد اور دفاع اہل بیعت کو نہیں پڑھتا اور صرف پڑھ جاتا ہے فلسفے میں اور عرفان میں تو یہ گمراہیاں ہوتی ہیں کیونکہ پھر ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے وہ مذہب کے معاملے میں سنسٹیو نہیں رہتے امام فرماتے ہیں لئنہم یمیلونا الی الفلسفت والتصوف کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے اب کیا فلسفہ عرفان پڑھنا حرام ہے نہیں حرام نہیں ہے خود ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے مختلف عدیان کا فلسفہ بھی ہے عرفان بھی ہے پڑھنے میں حرج نہیں ہے لیکن قرآن اور اہل بیت علیہ السلام یہ ہیں اسلام کا مزدر اور منبع اسلام اگر سمجھنا ہے تو ان سے سمجھنا ہوگا اپنے نظریات فلسفے یا عرفان سے نہیں بنانے چاہے وہ عرفان کسی کا بھی ہو جیسے کہ ہمارے ابن عربی کے عرفان کے ذریعے سے جو نظریات پھیل رہے ہیں یہ لہور میں اسی کا جلوہ نظر آ رہا ہے پھر امام فرماتے ہیں وَعَيْمُ اللَّهِ اِنَّهُمْ مِنْ اَحْلِ الْعُدُولِ وَالتَّحْرُّفِ خدا کی خسم یہ لوگ مو موڑنے والے اور تحریف کرنے والے ہیں یعنی دین سے مو موڑنے والے ہیں یہ ہمارے مخالفین کی محبت میں حلو کرتے ہیں یہ ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے لہور کے مدرسے میں یبالغونا فی حب مخالفین کہ یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں تحریفیں کرنے میں کس کے محبت میں ہمارے مخالفوں کی جس طرح سے پچھلے سال محرم میں دشمنان حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے مسائل پڑے گئے ان کی منجمنٹ ایسی تھی بابا منجمنٹ اول تو تھی نہیں دوفوں اگر ہو بھی تو رسول کی آل کو قتل کرنے کے بعد اگر چنگیز خان یا کوئی اور اچھی منجمنٹ دکھا دے تو ہم اس کی مضمت ہی کریں گے کیوں کہ جو اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو اچھی منجمنٹ سے اس کی تعریف نہیں ہوتی جبکہ ماں منجمنٹ نہیں تھی سراصل ظلم و قتل عام تھا اب یہ کون ہے یہ مبالغہ کرتے ہیں یعنی بڑی شدد سے ہمارے دشمنوں کی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہمارے شیعوں کو اور ہمارے چاہنے والوں کو گمرہ کرتے ہیں یعنی اہل سنت میں سے بھی جو لوگ جانتے ہیں اہل بیت کے مسائب کو اور ان کے ظالموں کو ان کو بھی یہ لوگ دین سے دور کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ لوگ پاور میں آتے ہیں تو یہ رشوت بھی لیتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ اتنا اہم نہیں ہے اگر ان کوئی کوئی منصب ملتا ہے تو رشوت خوری کرتے ہیں اور عبادت کریں تو ریاکاری سے کام لیتے ہیں آگا ہو جاؤ یہ مؤمنین کی راہ میں رازن اور ڈاکوں ہیں اور الہات کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان لوگوں کو اگر ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ قوم کو ملحد بنا دیں جسے ان کا سامنا ہو اسے چاہیے کہ ان سے بچے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرے یعنی اپنے عقیدے کی حفاظت کرے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو گمراہی ہے جب قرآن کو اور تعلیمات اہل بیت کو چھوڑا جاتا ہے فضائل اہل بیت کو چھوڑا جاتا ہے دشمنان اہل بیت کی مضمت کو ترک کیا جاتا ہے اور پورا دین بنا دیا جائے فلسفہ اور عرفان تو پھر یہ گمراہیاں ہوتی ہیں اب ممکن ہے کہے بھئی کوئی یہ تو روایت ہے بتا نہیں صحیح ہے یا غلط ہے تو وہ بتا دیں کہ فلسفہ عرفان کے بارے میں آغای بحجت کیا فرماتے ہیں آپ کلپ سمات فرمائیں خوندن فلسفه و عرفان نظری چه مقدار تأثیر داره در سلوک اللہ عرفان و فلسفه این را بعد کلام و حفظ اعتقالات مثلا به صحیح مثلا استلالی که قابل نقاشر خشوق دین ازش گرفته بشه هیچ که نتونه بعد از اون نظره در این کتاب ها مفید میشه اہا فضلا از این که مثلا جایز نباشر نخیر مثلا مفیده اما برای غیر کسانی که هم مستدلن و میتوانن استلال بکنن بر مطالب رد سقیم بکنن و اخذب صحیح بکنن بلسق سراح نیس ابدا عجل شد واقع شد و منحرف شد دیگه تخصیر شد مات خودش وال هو عطلال زمان بحجست فلسفہ و عرفان نظری اللہ کی معرفت میں کس قدر مددگار ہوتے ہیں جواب ان کو یعنی ان لوگوں کو جو فلسفہ و عرفان پڑھ رہے ہیں ان کے لئے فرما رہے ہیں ان کو علم کلام سیکھنے کے بعد پڑھو جب عقائد اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ایمان بگڑنے کا خطرہ نہ رہے یعنی آگے بحجت کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے اگر عقائد مضبوط نہیں ہیں تو فلسفہ و عرفان پڑھ کر آپ گمراہ ہو جائیں گے عقیدہ مضبوط ہو جب عقیدہ ایسی صحیح مسلم اور استدلالی بنیاد پر قائم ہو کہ کوئی اصول دین نہ چھین سکے یعنی اتنا مضبوط ہمارا عقیدہ اصول دین پر کہ کوئی اس کو ہلا نہ سکے کوئی چھین نہ سکے اس وقت ان کتابوں میں اہل نظر بن جانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مفید بھی ہو سکتا ہے کب کہ جب عقیدہ مضبوط ہو لیکن اگر عقیدہ ہی سے بنا لیا جائے کہ جو عرستو کے اور فلوٹن کے اور مختلف بعض دیگر فلسفرز کے نظریات ہوں لیکن جن کے دلائل کمزور ہیں اور وہ استدلال نہیں کر سکتے درست اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے ان کے لیے انہیں پڑھنا اچھا نہیں ہے اور اگر پڑھا اور منحرف ہو گئے تو ان کا اپنا قصور ہو گا اب آپ کے سامنے کلپ ہے آیت اللہ لزمہ شیخ حسین وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی کا کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس فلسفے اور عرفان کے بارے میں جوان اقنان تیش من ہے من این باملدیز رو میخوایی تیش من هر جارو میخوایی فرات بکن فلسفہ رو بخوایی از افغل از پا تا آخر از هر جا بگید افغل مفهوم بودید اب آپ کے سامنے ترجمہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ لزمہ شیخ حسین وحید خراسانی صاحب کی مختصر سی گفتو کا مجھے عرفان پر پوری گرفت حاصل ہے مسنوی رومی مجھ سے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھا سکتا ہوں جہاں سے پوچھنا چاہو بتا سکتا ہوں فلسفہ پڑھنا چاہتے ہو تو اسفار کی ابتدا سے لے کر آخر تک آغاز مفہوم وجوز سے لے کر مباحث طبیعت تک جو کہو سمجھا سکتا ہوں لیکن یہ سب بیکار ہے یہاں پر میں لفظ استعمال کیا کشک کشک کے معنی ہوتے ہیں فارسی میں خاص قسم کا رائطہ یا سمجھنے سوس اور عرفن جب کشک کہا جاتا ہے انہیں بیکار چیز ہے فضول چیز ہے معرفت کی سب باتیں قرآن اور فرامین معصومین علیہ السلام میں ہیں اور اب آپ کے سامنے فتوہ ہے آیت اللہ العزمہ سید علی حسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی کا خصوصا عرفان کے بارے میں کیونکہ دشمنان اہل بیت سے لیا ہوا عرفان جس کا اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان پرچار کیا جا رہا ہے اور وہی چیزیں گمراہی کا سبب بن رہی ہیں تو اس کے بارے میں آغاز سیستانی کیا فرماتے ہیں توجہ دیں فارسی کا فتوہ آپ کے سامنے ہے اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں سوال ہوا آپ سے بعض ویب سائٹس پر آپ سے یہ منصوب ہے کہ آپ صاحب فصوص الحکم یعنی ابن عربی کی عرفان کی تعاید کرتے ہیں اس سلسلے میں اپنی نظر سے آقا فرمائیں جواب این جانب در ارتباط با معارف ایدقاتی بروش اکابر علم امامی قدس اللہ اسرارهم کے مطابق با آیات قرآن مجید و روایات اہل بیت اسمت و طحارت علیہ السلام می باشد معتقد بودے و روش فوق الذکر را تعیید نامین نمائم اعتقادی معارف کے بارے میں میرا عقیدہ بزرگ علماء امامی اوالا ہے کہ عقائد کو آیات قرآن اور فرامین معصومین علیہ السلام سے حاصل کیا جائے اور ابن عربی جیسے عرفان کی ہم تعایید نہیں کرتے تو یہ ہماری گفتگو تھی مخصوصاً اس روایت کے بارے میں تاکہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے اور جس طرح سے محرم میں اس روایت کو مسیوس کر کے مختلف علماء اور ذاکرین پر چسپا کیا جاتا ہے تو ہم توجہ دلائیں کہ جو اس روایت کو زیادہ پڑھ رہے ہیں اتفاق سے روایت میں انہی کے بارے میں لوگوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے آشنا کیا ہے کہ ان سے بچو ممکن ہے یہ ان میں سے نہ ہوں اور ہماری دعا ہے کہ ان میں سے نہ ہوں اور اگر ہم بولتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ یہ اہلِ بیت کے چاہنے والوں پر حملے کرتے ہیں اہلِ بیت کے مخالفوں کے لئے رہوں کو ہمبار کرتے ہیں اور اقائد کہ جو اہلِ بیت علیہ السلام سے ہمیں ملے ان پر حملہ کرتے ہیں اور ایسی صورت میں تمام علماء اور تمام طالب علماء پر لازم ہے کہ وہ جواب دیں اور مذہب حقہ اہلِ بیت علیہ السلام کا دفاع کریں اب ہم بتاتے چلیں کہ ہمارا صرف حدف یہ ہے کہ ان کی زبان بند رہے اہلِ بیت کے مختب کے خلاف شرم کی بات ہے کہ دشمنان اہلِ بیت ان کے کلپ کو چلاتے ہیں ان کا کوئی بھی کلپ مذہب حقہ اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے مورل کو ہائی کرنے کا سبب نہیں ہے بلکہ ان کی گفتگو ان کے کلپس اہلِ بیت کے دشمنوں کی سپورٹ میں ہیں جب تک یہ ہوتا رہے گا یہ ہمارا شریف فریضہ ہے آئمہ علیہ السلام کی جانب سے وظیفہ ہے ہم یہ کام کرتے رہیں گے چاہے یہ کہ جو اس وقت ایک قوم کے سامری بنے ہوئے ہیں اور چاہے ان کی ٹیم کہ جو دشمنان اہلِ بیت بھی اس میں شامل ہیں ناسبی بھی شامل ہیں اور گمراہ تو ہنگ وہ کچھ بھی کہتے رہیں ہم صحیح نظریات اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں تک پہنچاتے رہیں گے دعائے کہ خدا ون تبارک فتالہ اس ماہِ محرم میں ان لوگوں کی فتنہ گریوں سے مومنین کو محفوظ رکھے اور انہیں بھی ہم توجہ دلاتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہیں اپنی زبان کو سمالیں فتنے کا سبب نہ بنیں اور آپ کی گالیاں دینے سے نہ ہم رکیں گے اور نہ کوئی اور رکے گا آپ کتنی بھی گالیاں دیں وہ ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہے ہم انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی زندگی دی تو جو جو گمراہی کے آپ کے موضوعات ہیں ان کا جواب دیتے رہیں گے لیکن اتنے زیادہ آپ کے گمراہی کے موضوعات ہیں کہ بلا شک اس کے لیے شاید کئی سو افراد کی ٹیم بیٹھے کہ جو ہر ہر آپ کی چیز کا جواب دے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحیرین